میں سے ایک آنپی کہتا ہے میں میری وجہ سے امن قائم ہوا ہے میری وجہ سے قبرستان بھرنا ختم ہو گئے ہیں میری وجہ سے کارکن اپنے گھر پر سکون سے سو رہا ہے چھوٹ کی انتہا ہے یہ قبرستان آباد جب ہو رہے تھے اس وقت آپ ہی آپ ہی اس شہر کے اوپر مسلط تھے آپ ہی یہاں کی تنظیم کی کمان کر رہے تھے آپ کے دور میں ہی یہاں پر کارکن اپنے گھروں پر نہیں سوتا تھا الحمدللہ جب سے یہ غلازت یہ گندگی تنظیم سے خارج کی ہے کارکن بھی سکون ہے اور قبرستانوں میں بھی اضافت نہیں ہو رہا ہے کچھ ایسے گندی نالی کے گڑے ہوتے ہیں کہ اگر اس نالی میں پتھر پھیکے تو وہ چیٹے اپنے پر ہی آ جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو حیدر آباد میں اسی طرح انہوں نے آ کر شرپسندی کی تو حیدر آباد کے ساتھیوں نے فون کیا کہ ساتھیوں کا موران ڈاؤن ہو گیا ہے کچھ رابطہ کمیٹی کے ساتھی مستقل بنیادوں پر حیدر آباد بھیج دیں میں نے ان سے کہا کہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہیں جو روڈین کے وزٹ ہیں وہ تو ہوتے رہیں گے ان کی اتنی اوقات نہیں ہیں کہ اس کے لیے رابطہ کمیٹی مستقل آ کر بیٹھ جائے حیدر آباد کے جیالے ہی کافی ہیں ان لوگوں کے لیے ان کو ایسا سبق سکھائیں گے کہ یاد کریں گے میں نے ان سے کہا کہ جب آپ رات کو گلی میں نکلتے ہیں تو کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بھونکتے ہیں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بھونکتے ہیں تو کیا ہم ہر بھونکنے والے جانور کا جواب دینا شروع کرتے ہیں جو آپ کو دفنانے آئے تھے ہر عمل کا ایک ردی عمل ہوتا ہے گالی گلوش دھنکیاں بدماشیاں گنڈا گردی حملے کا جواب ایک ساتھ پوری قوم نے حیدر آباد میں 12 ستمبر کو دے دیا اگر شرم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے اور کسی کے پاس غلطی سے ہے تو اس کو قوم سے معافی مانگ لینی چاہیے ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھائی تم کو جدوانے کے لیے تھوڑیاں اتارا گیا تھا نصد دیا گیا تھا اپنی قوم کو ہرانے کے لیے لایا گیا ہے تمہیں ان کو اس دفعہ ایک ایک خلقے کے لیے سرکاری خزانے سے ایک ایک کروڑ ملے تھے اور نتیجہ دیکھ لیں یہاں پر ایک ایک بہن اتنی قیمتی ہے کہ ایک ایک بہن اتنی قیمتی ہے کہ ان کو پورے پاکستان کی بھی دولت مل جائے تو یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں جنہوں نے ان پر سرمایہ کاری کی بھی ہے حیدر آبان نے ان کے تمام ارمانوں پہ پانی پھیر دیا ہے کونسی سیاسی جماعت ہے جن کے تمام دفاتر بنو ان تمام اعلانیاں غیر اعلانیاں پاک بندیوں کے باوجود ایم کیو ایم کے اسپیس پر سیل لگی دی پولیٹیکل اسپیس پر بھی سیل لگی لیکن ہم نے اپنے موں پہ ٹیپ نہیں لگا ہماری زبان آزاد ہے ہمارے لوگ ضرور لاپتہ ہیں قید ہے لیکن ہماری زبان ہمارا ذہن ہمارا زمین آزاد ہے اور آزاد رہے گا ایم کیو ایم کے ذمہ داروں سے ملنے آنے چاہتا تھا آج تو صرف ملاقاتی ہیں یہاں پر صرف اور یہ ملاقاتی کسی دن تمہارے آفیس میں تم سے ملنے چلے گئے تو قریصہ آفیس میں کبھی نہیں آ پاکے آپ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اپنے رب کا کہ جس نے ہمیں کامیابی دنائی اور جو لوگ غرور اور تکبر کا مظاہرہ کر رہے تھے اور میں 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 کے دعوے کر رہے تھے اللہ نے ان کو ان کی عروبی ساتھی موجود ہوں گے ان کو مبارک بات بھی دیں گے دفن کر دیں گے یا جو لوگ اس سے بھی بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہماری یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں حکومت بننے جا رہی ہے اور وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا ان کا نام و نشان مٹا دیا اور ایسی کیلت دھوکی ہے رہے تو ہمیں دفن کرنے آئے تھے ان کی قبر میں ایسی کیلت دھوکی ہے کہ شاید اب ان میں حمد نہ ہو لیکن کیا کرے لیکن کیا کرے الیکشن سے پہلے بھی میں نے آ کرے یہ بات کی تھی کہ کچھ ایسے بے شرم ہوتے ہیں کہ جن کو پہلے ایک مثال دی آتی تھی کہ ایک تھپڑ اگر کسی نے مار دیا تو وہ کہتا تھا ان کے مار تو بتاؤں گا تو پھر وہ دوسرا مار دا تھا تو پھر بولتا ہے ان کے مار تو بتاؤں گا اس طرح تھپڑ پڑتے رہتے تھے اور ان کے مار ہوتا رہتا تھا تو ہر الیکشن میں کھڑے ہوتے 2018 میں بھی دعوے کرتے رہے بلدیا ٹاؤن ملیر اور پھر حیدرباد میں یہاں پر کراچی میں بھی ایسے جوتے پڑے عبام نے ایسا ٹھکرایا ایسا مسترج کیا کہ اس کے بعد اگر ذرا سے بھی شرم اور حیاء ہو تو پھر دوبارہ کبھی الیکشن نہیں نہ کھڑے ہوں کہ آج کے بعد سے تہہ کرنے کہ ان کا نام مو سے نہیں لینا ہے ان کا نام مو سے نہیں لینا ہے جو نام پڑ گیا ہے نا ایک سب کو معلوم ہے بس کوئی کاظرین کے لیے نام کوئی نہیں لینا یہاں ہی نہیں اس قابل اور جو لوگ بھی اس طرح کرتے ہیں جو سادشے کرتے ہیں کسی کے پیرول پر پیبوس پارٹی کے فنڈ لے رہے کر ان سے لے رہے کر مہاجروں کو نقصان پہچانے کی کوشش کرتے ہیں مہاجروں کے گولپرین کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے تقسیم پھر بھی نہیں کر پاتے ہم تو ان کو خاطر میں نہیں لاتے ان سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے ہمارا مقابلہ تو دوسری بڑی طاقتوں سے جو اتحاد کر لیتے ہیں یا مل جاتے ہیں یا ہمارے خلاف ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے الیکشن کے نتائج تبدیل ہوتے ہیں کراچی کے الیکشن پہ بھی ہمیں تحفوزات ہیں ایک جگہ سے ایک وٹ سے ہمارا کینٹی اٹھان جاتا ہے ایک جگہ سے دس وٹ سے آٹا ہے اٹھارا وٹ ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں یہ کیا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے بھائی یہ کراچی کے اندر کیوں ہماری سیٹیں چھل جاتی ہیں تو بہرحال ہمارے یہ تحفوزات ہیں لیکن اس دکھ کو تکلیف کو حیدر آباد کے ساتھیوں نے بلکل دور کر دیا اتنی بڑی اتنی بڑی کامیابی دے کر ہم سب کے دل سے جو اینا وہ اس دکھ کو ختم کر کے اتنی بڑی خوشی دیئے کہ ہم سب آپ کو شہواج دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح متحد رکھے